ہیلو اسلام علیکم میڈے سب خیریت سے ہوں گے جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس تمام بریکنگ نیوز الٹس موجتی رہے ہیں جناب وہ وہی جس کا ڈر تھا آئی سی سی نے اوفیشلی راول پنٹی کی پچھ کو بلو ایوریج قرار دیتے ہوئے پریس ریز جاری کر دیا ہے جس کے تحت کامانین کے تحت بلو ایوریج پر جو ہے وہ آپ کو ایک ڈرمیٹ پوائنٹ رسیب ہو جاتا ہے اگر یہ پور ہوتی تو پھر تین ہوتے ہیں رول کے مطابق اگر پانچ ڈرمیٹ پوائنٹ پوائنٹ پانچ سال میں رسیب ہو جائیں کسی بہنیوں کو تو پھر بارہ مہینے یعنی ایک سال کی پابندی لگ جاتی ہے اب رنجم مد اگالے بہت منجھے ہوئے میچ ریفری ہیں بڑی ان کی جو ہے وہ سے ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایش اس میں شاہد مہل بن کی پچھ کو بلو ایوریج قرار دیا تھا howی گٹیں گر The character of the pitch hardly changed over the course of 5 days and that there has been no deterioration apart from the bounce getting slightly lower the pitch did not have a great deal of pace and bounce in it for the seamers nor assisted the comer as the match progressed in my view this does not represent an even contest between buy-bat and ball therefore in keeping with the ICC guidelines I rate this pitch as below average مسٹر رجر مدوغالی ریپورٹ has been forwarded to the پاکستان کرکٹ بورٹ وڈا شیم کیونکہ چوبیس سال کے بعد آسٹیلیا پاکستان آئی اتنا ہلہ گلہ شور سب کچھ انہوں نہ بھی چاہیے تھا اور پچ آپ نے جناب ایسی منائی کہ آئیسی چیز نے اس کو بلو ایوریج قرار دے دیا اور تو پاکستان میں اتنے عرصے پر کرکٹ آئی اور یہ پہلی مرتبہ پچ کا توفہ بھی ہمیں مل گیا ماشاءاللہ اور اس پہ سونے پہ سوا گا پاکستان کرپورٹ کے چیمیر رمی راجہ صاحب ایک دن پہلے اس پچ کو ڈیفنڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اپنی ٹیم کی انجریز اور فلانا جو بھی مسئلے مسائل تھے اس کو دیکھتے وہ یہ پچ جو بنی ایک طرح سے انہوں نے مان لیا کہ یہ پچ ہم نے ڈامبوش کے بنائی ہے کہ ایوریٹر گلتی کوئی نہیں تھی نہ اس میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے حضرت ہم نے کل اون بھی کر لیا تو ماشاءاللہ اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی ایک ڈیزاسٹر قسم کا بھی چیز ہوئی ہے کیا کہیں مطلب کہ مجھے مجھے ایوریٹر ہنڈلنگ ایوریٹر ہنڈلنگ ایوریٹر ہنڈلنگ بات کریں یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ اس پچھ میں تو کچھ غلط تھا ہی نہیں اب رنجب مدوگالے نے بلو ایوریش کہہ دیا تو پھر رنجب مدوگالے صحیح غلط ہو گئے پی سی بھی صحیح آج چیرمنٹ بی سی بھی ٹھیک ہیں باقی سب لوگ ٹھیک ہیں برنجب مدوگالے غلط ہو گئے آج مطلب کیسے رنجب مدوگالے پاکستان کی حج میں کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ چھہیتے ہیں ہمارے بلکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے اس پچھ میں کسی بھی جن بولرس کے لئے کچھ تھا ہی نہیں اس کو ہم کیسے دیفنٹ کر سکتے ہیں بھائی دیفنٹ کرنے کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے نا کہ ہر چیز دیفنٹ کرنی ہے دیکھئے ہمیں کچھ چیزوں کو سیکھنا پڑے گا دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایزا کرکٹ بورڈ ایزا کرکٹ ٹیم ایزا کرکٹ منیجمنٹ ہم سب کو پہلے تو کچھ پالیسیز بنانی پڑے گی تیسری بات دوسری بات یہ ہوگی کہ ہمیں ڈر نکالنا پڑے گا ہمیں خوف نکالنا پڑے گا ماضی میں آپ وسیع مقار ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ میچز جیتے تھے اور کبھی ہم نے ایسی وکٹیری منائی جہاں سے ہم کسی اور سے ڈرتے ہوں ہم اپنے پلیئر سے جیتے تھے دوسری ٹیم میں جو جتوائے نہ جتوائے بہت دفعہ ایسے ہوا تیسرا پی سی بی کو ہی سوچنا پڑے گا کہ کہاں چیئرمنٹ کو بات کرنی ہے اور کہاں نہیں ویری رسپیکٹڈ ویری ویری رسپیکٹڈ رمیز راجہ صاحب اس پیچ کے معاملے پہ کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک دو دن بعد اس پہ فیصلہ آگیا تو پھر ہم ہم کہاں سٹینڈ کریں گے ہم اس پیچ کو کل ڈیفینڈ کر چکے ہیں میرے بھائی ہم نے کل اس پیچ کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ ہم نے کیوں یہ پیچ منائی اور آئی سی سی کہہ رہا ہے کہ یہ بلو ایبریج ایم سپیچلیس ایکچلی ایم سپیچلیس ایکچلی کہ میں اس پہ کیا بولوں دوسرا میں نے تیز نیر تک اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا میں ایک پروسیڈر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ بھائی چوتھے پانچ ویدیں پچ ٹوٹتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بٹ نہیں ٹوٹنی تھی اب کراچی کی پچ پہ کیا ہوگا پریشر آگیا بھائی کیونکہ اب تو آپ کو پچ کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا ویسے تو کراچی اور پنڈی کے ویدر میں کافی فرق ہے تو مائٹ بھی کہ پچ ملی بھی جائے بٹ آپ کو سوچئے کہ ہم نے اتنے بڑے اوکیجن کو کس طرح خود کنٹرو ورشل کر دی ہے پھر کنٹرو ورشل کر کے بھی غلطی نہیں مان رہے ہم بورے جی ہم نے ٹھیک کیا ہے ہم نے بلکہ ٹھیک کیا ہمارے اوپنر جو کہ موجود نہیں تھے ہمارے آورانر انفیڈ ہو گئے تھے ہمارے فاس بور انفیڈ ہو گئے تھے تو ہم بلو ایوریس پچ بنا گئے ہم نے بہت اچھا کمال کیا اور ہم اس پر بہت فقریہ طور پر وہ کرتے ہیں اور ہمیں الٹا جو ہے نا میڈیا کو یا فینس کو کلیٹ کی کو سمجھ نہیں ہے یا ہمیں نہیں پتا ہے اس بارے میں ٹھیک ہے بھئی تین دن تک مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے ویڈٹ کیا بھٹ یار پوری دنیا جب کہہ رہی ہے پوری دنیا کبھی غلط نہیں ہو سکتی مجھے ایک شخص بھی دکھائی یہ جیسے پانچ دن کے بعد یہ کاؤ یہ پچ بہت اچھی تھی سٹیوی سمیت ایسا بندہ ڈیڈلی بول رہا ہے جیسے رنس کی ہیں وہ ہی موہ بلا رہا ہے بول رہا ہے یہ کیسے بکڑتی کمینز کہہ رہا ہے ہمارے پیس فیکٹر کو نلیفائی کیا گیا بلکل لگتا ہے صرف اس لیے پچ یہ بنی مطلب اتنے سٹیٹمنٹ بڑھنے کے بعد ہم رنجا مدوگالے کا سٹیٹمنٹ آنا اور یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جو کہ اس دور کے پی سی بی کے لیے یاد کری جائے گی یا وٹیور جو بھی ہے ہمیں بہت اس معاملے سیکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم تھوڑا سب سے پہلے اوورال کرکٹ بورٹ ٹیم مینجمنٹ اور سب لوگ اس چیز کو اپنا لیں کہ بھائی کرکٹ جو ہے نا کمپیٹٹیو اور فانس کے انٹرسٹ کے لیے بنایا ہوا گیم ہے جس میں شکست سے بچنے کے لیے کوئی بات دکھنے نہیں آتا آئی وڈ لف تو گو اور وچ کراچی ٹیسٹ پیٹ کامنسٹ بچر سٹارگ اور ہیزر وڈ بولنگ سپر سپیلز بے شک ہمارے ٹیم جلدی آؤٹ ہو جائے پر ہم بھی تمہار آؤٹ کر سکتے ہیں بھائی صاحب نے جو بات کی بسر احترام میں ان کا بہت دارا فین ہوں بہت ان سے بات ہوتی تھی اب بڑا کم ہو گئی شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ امیڈکیشن ہی جب نے رائے تو پھر ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا رمید آجا صاحب اگین بہت احترام کے ساتھ وہ نے ساری پوزیٹیو چیزیں چھوڑ کر نیگٹیو گنوا دی کہ یہ یہ پرابلنٹ ہم نے یہ یاد رکھا کہ بابر رزوان جیسے پلیئر ہیں فواد عالم ان وکٹو پہ کھیل کھیل کے جوان ہو کے پانک سے کہا وہ پندرہ سال دس بارہ سال کھیل گئے اور ان وکٹو کو ان سے بہتر جانتے ہی نہیں کیونکہ انٹرنیشنل گرڈ بھی نہیں کھیلتے تھے تو ہم نے کیسے یہ زیوم کر لیا کہ آسٹریلیا ہم سے بہتر ہوگا ان وکٹو پر ہمیں سپن پر تو جانا چاہیے نیتھر نائن اگر وہاں پر ہے تو بھائی ہمارے پاس بھی تو ہے نا پھر دو سپنر میں کیا کہہ ستنا ہوں چلیے آخر میں پوزیٹیو بات یہ ہے کہ فہیم اشرف کا ٹیسٹ پی سی بی کے مطابق ان کا ایک اور ریپٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہیا گیا وہ کلیر ہو گیا تو وہاں ٹیسٹ کے لئے بھائے پدھے چلیے یہ تو آپ بھی پی سی بھی نے کہا ہے تو مان لیتے ہیں بات یہ پروٹوکوز مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ایک دن پہلے ٹیسٹ نیکیٹیو تھا دوسرے نیکیٹیو تھا دوسرے نیکیٹیو ہو جائے پھر ایک کلیر آ بھی جائے آج ٹیموں کے آم میں پہ تاخیر بھی ہوئی تھی اور پھر پتہ ہی جال ہے کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے اب اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے اس معاملے کو صحیح ہینڈل نہیں کیا اگر پچھ غلط بن نہیں گئی تھی تو ہم اس کو اس کو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ہم خود کہتے ہیں کہ پچھ غلط بنی ہے اور کیوریٹر سے پوچھتے ہیں بھائی غلط پچھ کیوں منائی ہے یا ٹیم منیجمنٹ نے غلط کیوں منائی ہے چینرمن خود ہی اس غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے آ جائیں گے اور پھر اتنی باتیں سننے کو ملیے ٹائم لائن پر دوسرے کرکٹ بورڈ کے نیشن سے لوگوں سے کہ بھائی آپ درپوک ٹیم ہیں یا یہ ٹیم ابھی وڈ کپ مچھا کر کے آئیے اس ٹیم کے اندر سپر سٹارز ہیں تین آئی سی سی ایوارڈ جیتے ہیں اس ٹیم کی برینڈ کسی نے خراب نہیں کی آپ نے خود خراب کی از ایک کرکٹ بورڈ اور از ایک ساری کیجر میں کہ آپ لوگ پھر ناراضگیاں ہوجاتی ہیں بڈ I think this is something we should learn from it and move on خدا کے لئے کہ ہم positive رہیں that is my opinion thank you